اسلام علیکم اسپائرنس آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی میری جو ویڈیو پچھلی تمام ویڈیو سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اس چیز میں ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں مختلف اکیڈمیز ہیں اور اس کے علاوہ جو سی ایس پی افیسرز ہیں وہ بھی یہ بہت بڑی ایک غلطی کر رہے ہیں انہوں نے سی ایس پی جو فیلڈ ہے یا پی ایم ایس کی جو ایک جوب ہے اس کو کمپیٹیٹیو اگزام کس لیے بنا رکھا ہے انہوں نے صرف ایک اچھی نوکری اچھی سیلری اور اچھے جو کچھ بینیفٹس جس طرح رہائش ہوگی گاڑی ہوگی اور اس کے علاوہ پورے کا پورا سٹاف جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے نیچے ہوتا ہے وہ صرف اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی کمپیٹیٹیو اگزام اگر آپ پاس کرنے گا تو یہ یہ فائدے ہیں یہ یہ فائدے ہیں یہ چیزیں ملیں گی ایسا ہوگئے یہ اختیارہ ہیں یہ سٹیٹس ہے یہ سیلری ہے تو وہ اصل جو مقصد ہے جو کمپیٹیو اگزام کا یہ کس لیے کیا جاتا ہے اس چیز کو بالکل ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ادھر ڈسکس کرنے کے آپ کے ساتھ میں کوشی کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سی ایس پی افیسر کی اصل جو ان کو سیلری کیا ہوتی ہے کیا اس سے ان کا گزارہ ہوتا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ جتنی ان کی ایک سی ایس پی افیسر کی سیلری ہے اس سے اچھی انکم میں آپ کی ادھر کوئی ٹھیلے والا جس کی تھوڑی بہت کوئی گاہگی ہو تو اس سے اچھا ان کر لیتا ہے وہ تو چلیں اگر آپ بلیو نہیں کرتے تو جا کے گوگل پر سرچ کریں ایک سی ایس پی افیسر کی سیلری کتنی ہوتی ہے تو ایک جو نیو لی سی ایس پی افیسر جو ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کی سیلری میکسیمم سیونٹی تھاؤزنڈ ہوتی ہے یعنی کہ ستر ہزار روپے ٹھیک ہو گیا تو آپ بتائیں ستر ہزار روپے میں کیا وہ گاڑی پر گاڑی پر آ سکتا ہے اس کے علاوہ فیول بھی اس نے ڈلوانا ہوتا ہے اس نے ڈریسنگ ڈیلی اپنے ڈریسنگ اچھی مینٹین کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو ملنے والے اس کے بعد اس کے بعد جو آتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو اپنے فیملی میں اس کی سوسائیٹی میں اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے الگ سے اضافی اخراجات کرنے پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور مختلف قسم کی پارٹیز میں جانا پڑتا ہے تو اس طرح کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں جو کہ ستر ہزار کی سیلری میں نہیں ممکن میں دیکھتا ہوں جو کمیشنر جو فور جمپل ایک نیو لی جو ایڈیشنر کمیشنر جب کمیشنر بنتا ہے تو اس کی میکسیم سیلری کتنی ہوتی ہے تین لاکھ ہوتی ہے تو جتنے اس کے اخراجات ہوتے ہیں اگر وہ ایمانداری سے کام کرے تو اتنے میں وہ سروائی بہت مشکل سے کرتا ہے فور اگزیمپل چلے میں آپ سے کو بتاتا ہوں اگر آپ نے آپ کس طرح جج کریں گے کہ آپ کمپیلٹیو اگزام کے لیے موضوع ہیں کے نہیں ہیں کہ آپ مقابلے کے امتحان آپ کے لیے فائدہ مند ہے کے نہیں ہے تو آپ نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ آپ معاشرے میں ایک پوزیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں فور اگزیمپل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت کمزور ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم پاکستان کی جو ایکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم بے روزگاری یعنی ان ایمپلوئیمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں اس طرح غربت کو ختم کر سکتے ہیں اس طرح معاشرے سے کرپشن ختم کر سکتے ہیں اس طرح کے آئیڈیاز آپ سوچتے ہیں آپ پوزیٹیو ہیں اور آپ لوگوں کی ویل فیر کے لیے سوچتے ہیں تو یہ جو فیلڈ ہے سی ایس پی والی فیلڈ ہوگی اس کے لیے پی ایم ایس جو فیلڈ ہے یہ بہت ہی بہتر ہے تو اس کے لیے آپ دل لگا کے کام کریں محنت کریں سٹڈی کریں انشاءاللہ اگر آپ کے مقدر میں ہوا ہے تو آپ لازمی اس فیلڈ کو جوئن کریں گے اور آپ اپنے جو نیک مقصد ہے اس میں کامیاب ہوگے انشاءاللہ لیکن اگر آپ کا بزنس مائنس ایٹ ہے آپ سمجھتے ہیں ایک سی ایس پی فیسر کی مواشرے میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو بہت اچھا کہہ لیں کہ گھر ملتا ہے گاڑی ملتی ہے فیول ملتا ہے الاؤنسز ملتے ہیں تو یہ سارا کچھ بلکل نہیں جوٹ کہتا لیکن موسٹی نائنٹی پرسنگ یہ جوٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں ایک سی ایس پی فیسر کا اچھا اس میں دس گروپ میں سے کون سا گروپ ہے جس کو بہت اچھا رہائش ملتی ہے وہ ایک یا دو ہوں گے پاکستان ایڈمیسٹرسل سرویس اس میں آپ کا چانس لگ سکتا ہے کہ آپ کو اچھی رہائش مل جائے اور اس کے علاوہ جو پولیس سرویس ہے اس میں شاید مل جائے اور اس کے علاوہ مختلف کی ایڈرز ہیں کہ آپ کو ایک فلیٹ ملتا ہے آپ کو اپلیکیشن دینا پڑتی ہے گھر کے لیے آپ کی پیوستنگ کہیں بھی کر سکتے ہیں وہ پورے پاکستان میں تو یہ چیزیں آپ اگر فیلڈ میں جا کے کہیں آپ جائیں نہ کسی اپنے قریبی آفیس میں جہاں پہ سی ایس پی فیسر آپ نے صرف ایک سی ایس پی فیسر کو نہیں دیکھنا ہوگی یعنی آپ کے ذلی انتظامیہ میں ریسسٹن کمیشنر آپ اس کو دیکھیں کہ بھئی کیا ششکے ہیں اس کے تو ایسا نہیں ہے آپ نکلیں فیلڈ میں آپ ایک دو انسٹیٹوٹس کو وزٹ کریں فور جیمپل ایف پی آر کو وزٹ کر لیں آپ ٹھیک ہو گیا اور اس کے لئے پولیس کا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وزٹ کریں دیکھیں ان کے وہاں پر جو سی ایس پی فیسر کتنے ہی وہ ان کے ششکی ہیں تو اس کے لئے وہ ان کے سیلری کا بھی اندازہ لگائیں کہ اتنی سیلری میں کہ ان کے اچھے طریقے سے گزارہ ہو سکتا ہے تو اس ہی اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لئے وہ کرپشن کی طرف جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس خیر کا جذبہ زیادہ ہے لوگوں کی ویل فیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ والے فیلڈ بہت بہترین ہے لیکن اگر آپ کا مائنڈ سینٹ جو ہے وہ بزنس کی طرف زیادہ ہے تو میرے بانی کر کے آپ بزنس کی طرف چلے جائیں آپ کے لئے یہ فیلڈ بہتر نہیں ہے کیونکہ موسٹلی جو میں دیکھتا ہوں سی ایس پی فیزر واد میں کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں وہ کام اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتے کیونکہ وہ جس طرح سمیت سیلری ہوگی بہت زیادہ فائدے ہوں گے وہ ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے ایدھر ٹھیک ہوگیا یہاں پر اگر وہ سمیت اختیارات ہیں کوئی اختیارات نہیں ہیں پولٹیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے وہ جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے آپ اگر ان کے منپسند کام نہیں کرتے کوئی منپسند ان کا فیصلہ نہیں کرتے تو وہی جو آپ کے قریب ترین آپ کے جو ہمدرد لوگ ہیں وہی آپ کے اگنسٹ ہو جائیں گے آپ بالکل اکیلے رہ جائیں گے تو اس لئے میں یہی پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میں کچھ اچھا کرنے کا جذبہ ہے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہیں تیاری کریں اور انشاءاللہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ آپ کے لئے کرنے کے لئے کام ہے بہت زیادہ پوزیٹیف کام کرنے کی ضرورت ہے ادر وائز آپ کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں کوئی بزنس کر لیں اتنی میند جس تنی میند میں آپ ایک پیٹیٹیو اگزام پاس کریں گے آپ کوئی اچھا کاربار بھی کر سکتے ہیں یقین تو آج کے لئے اتنی اللہ حافظ